بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بات کا سلام ناظرین پاکستان کی پولٹکس پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ایک ہی بہت اچھی خبر ہے کہ معروف امریکی جریدے کے جانت سے دہشتگرد ممالک کے فرش میں بھارت پہلے نمبر پر آ گیا اب امریکہ بھی یہ چیز مان گیا ہے کہ جو بھارت ہے وہ کنڈے جو انسانیت کے خلاف اپنا آ رہا ہے تو اس پر دہشتگردی میں جو ملک ہے اس میں سہر فرش پہلے نمبر پر بھارت کو کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اکثر جو بھارت ہے وہ چاہے اپنی موویز کے تھروں اس طرح کی نفرت پھیلاتا ہے اپنی سپیچ کے تھروں جتنے پالیٹیشنز ہیں وہ نفرت پھیلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو میڈیا ہے جس کو all over the world جھوٹا میڈیا فیک میڈیا کہا جاتا ہے جو صرف اپنی گورنمنٹ کی موڈی سرکار کی صرف سائل لے رہا آتا ہے جو حق اور سچ کی آواز ہے جو ایک میڈیا کا غام ہے وہ کرتے ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی پالیٹکس کی طرف آئیں تو نواز شریف صاحب کی جو صورتیال کیسیز کی چیز رہی اس پر خواجہ آسیل صاحب نے بہت بڑا ایک بیان دیا خواجہ آسیل صاحب کو کہنا ہے کہ نواز شریف کی کال پر ہمارے تمام چراسی ارکان قومی اسمبلی استیفہ دے دیں گے تو کیا دے دیں گے یہاں صرف ابھی بیان بازی ہے یہاں حکومت وقت کو ڈرائے جا رہا ہے کہ ہم مستیفہ دے دیں گے اسمبلییں ختم ہو جائیں گی تو اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کسی ایک حکومت کا ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ انسانیت کے ناتے سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا خدمت کر رہے ہیں انسانیت کے لیے اور بیسکلی ہم دنیا میں آئے بھی دوسروں کی مدد کے لیے ہیں تو یہ تو ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ دنیا اللہ پاک نے اس لیے بنائی کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور یہ کہہ کہ فوراں ہم اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ صرف باتوں تاکی کی باتیں صرف رہ گئی ہیں اور عملی اقدامات جو ہیں وہ میں نظر نہیں آ رہے ہوتے اور اگر ریسکیو کی بات کی جائے ریسکیو ایک ایسا ادارہ ہے کہ فوراں جو کسی بھی مریض کو کہیں پر کسی بھی قسم کا مسئلہ وہاں پر ریسکیو ادارہ ہے اس کے جو نمائندے ہیں ان کا جو سٹاف ہے وہ موقع پر وہاں پر پہنچتا ہے اور ان کی تعریف میں تو نہیں کرتا پوری عوام ان کی تعریف کر رہی ان کا کام جس طرح کیا اور جس طرح وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اگر دوسری ان کی طرف دیکھا جائے تو کرونا باہر ہے کرونا کی بھی صورتحال دیکھی جائے یا اگر صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر وزیراعلا سندھ جو ہیں انہیں نے کچھ ایریاز اس طرح کی ہیں سپیسیفک ایریاز ہیں ان کو لوگ ڈاؤن وہاں پر کر دیا گیا جس طرح پہلے تھا ایک منی سمارٹ لوگ ڈاؤن جسے کہا جا سکتا ہے وہ وہاں پر لگا دیئے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو مریضوں کی تعداد ہے وہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے تو تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے اور تعداد کو نیچے لانے کے لیے ہم جو ہیں یہ لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے کہ یہ کیا وجہات ہیں اس طرح کی کہ یہ لوگ ڈاؤن دوبارہ اس طرف ہمیں جانا پڑا ہے ایس او پیس اور سپیشلی یہاں پر ہم یہ بھی ایک چیز ڈسکس کریں گے کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ جس طرح لوگ ڈاؤن کھلا ہے تو کرونا ختم ہو گیا ایون جو ماسک ہے اس کی بھی جو احتیاط ہے وہ یہاں پر نہیں کی جاری تو کیا وجہ ہے اویرنس کیوں نہیں لوگوں کو جاری ابھی بھی اتنے لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں بچے سکول جانے سے بیٹھ گئے ہیں کئی لوگ آفس نہیں جارے کئی کمپنیز نے اپنے بندے نکال دی لیکن پھر بھی ہم کرونا کی احتیاط نہیں کر رہے کرونا سے بچنے کی احتیاط نہیں کر رہے اس کی کیا وجہ آتے ہیں یہاں پر ہم یہ بھی بات کریں گے تو بلکل ٹائم بچاتے ہوئے میں اپنے مہمانوں کا اندرڈیکشن کر رہا ہوں جو کسی تعرف کے محتاج تو نہیں ہیں سب سے پہلے سہیل ملک صاحب جو پاکستان پپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سینئر پالیڈیشن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ان کے ساتھ ساتھ عمر صدیقی صاحب وزارتِ ہومین رائٹس تو ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے سپوکس پرسن سار عمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور میں یہ بھی ناظرین بتاتا چلوں کہ خراب طبیعت میں ہمارے کہانے پر یہ تشریف لائے ہیں ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر پاکستان ریسکیو ٹیم یونیٹیڈ نیشن سیٹیفائیڈ مس دیبہ مرزا آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تو سب سے پہلے ہم حکومت وقت کی طرف ذراتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ ان کی جو دعوے تھے وہ دعوے کہاں تک پہنچے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ ہم وعدے پورے کریں گے اب کہا جا رہا ہے کہ ہم مدت پوری کریں گے تو کیا وجہ ہے کہ یہ بیانیاں بدلتا جا رہا ہے تو عمر صاحب سر پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لئے سر اگر ہم یہ بات کریں ہومن رائٹس کی تو ہومن رائٹس رپارٹمنٹ جو ہے اگر اس کی بات کی جائے یہ اس کا نام ہی لیا جائے لوگوں کے دل میں ایک پیار آئیت ہے ایک سافٹ کانر آئیت ہے لیکن ہومن رائٹس دپارٹمنٹ کے دل میں بھی سر کوئی لوگوں کے لئے ہے کوئی اپ ڈیٹ چل رہی ہے بلکل اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بزارت بھی اور پنجاب حکومت اور ایون کے فیڈرل حکومت ہماری خدمت خلق کر رہی ہے انسانوں سے پیار کر رہی ہے پاکستانیوں سے پیار کر رہی ہے محرم بزارت پاکستانی الحمدلللہ آپ کو ہماری حکومت میں نظر آئیں گے ہماری جماعت میں نظر آئیں گے اور الحمدللہ بہت زیادہ ہیں دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم وعدے سے ہڑ کر مدد کی بات جو کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک صرف اپوزیشن کو بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یار ابھی اور کچھ کرنے کے لئے تو ہے نہیں ہمارے پاس بلکل پبلک پہ ہمارا بیانیاں ختم ہوتا جا رہا ہے تو پھر یہ حکومت گرانے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ان کو جواب ہے کہ انشاءاللہ مدد بھی ہم پوری کریں گے اور وعدے بھی انشاءاللہ پورے کریں گے یہ پاکستانیوں کا ہمارا بادہ ہے اور یہ جواب ہے تو کب تک حمد صاحب یہ چیز ہے لیکن کئی چیز امپلیمنٹیشن کی طرف تھیں کئی چیز امپلیمنٹیشن کی طرف ہیں کئی چیز امپلیمنٹ ہو چکی ہیں سیدان صاحب آپ کے سامنے کہ اس پورے سال میں دیو ٹو کوویٹ یہ ایک بہانہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ پوری دنیا بند تھی پوری دنیا بند ہے ملکل تو اس کے اگر اسی پوائنٹ آف یو سے ہم بات کریں تو دیو ٹو کوویٹ کافی چیزیں لیٹ ہو گئے حکومت کی طرف سے بھی جس میں ہماری فیڈرل حکومت بھی شامل ہے اور پنجاب حکومت بھی شامل ہے جس طرح سویل صاحب اس کو ماننے کے کہ سندھ حکومت کے بھی کئی پروجیکٹس ہی بھی بتا دیں گے آپ کو جو چل رہے تھے ہونے تو ویسی بھی وہ نہیں تھے پورے لیکن ان کے پاس بھی بہانہ آگیا کہ دیو ٹو کوویٹ ہم پورا نہیں کر سکے اچھا ان کے پاس بھی بہانہ آگیا ٹھیک ہے ان کے پاس بہانہ آگیا نہیں تو اب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگر پچھلی گورنمنٹ کے ہم بات کریں اور سپیشلی آپ کی دپارٹمنٹ کے آپ کی وزارت کی بات کریں ہمین رائٹس کی تو کیا اپ ڈیٹ ابھی تک آپ نے کیا عوام کو ڈائریکٹلی بیان بازی یا اگر سندھ کام نہیں کر پا رہی کے پی کے کام نہیں کر پا رہی پنجاب نہیں کر پا رہی عوام کو اس سے کوئی کنسرن نہیں عوام کو یہ کہ ہمارے لئے کون کیا کر رہا ہے تو ہمین رائٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا نئی چیزیں آپ لوگ لے کر آئے ہیں دیکھیں اس سال کے شروع سے کچھ کام رک گئے جو کہ امپلیمنٹیشن کی طرف تھے اور انشاءاللہ ان کے دوبارہ کام شروع ہو گیا لوگوں ختم ہوتے تو وہ بھی جلد امپلیمنٹ ہو جائیں گے ہم نے منورڈیشن کی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اسی طرح سے کئی چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ ٹرانس جنڈرز کیلئے کافی کام کر رہے ہیں بڑا ایکٹیفلی کام کر رہے ہیں کسرے بہبود جیسے کچھ ادارے ہیں ہم لوگ شروع میں دس ازلامیں لے کر جا رہے ہیں پنجاب کے جس کے اندر ٹرانس جنڈرز کا بھی مانورڈیز کا بھی کوٹا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ ٹرانس جنڈرز بھی اپنے ایک عزت کے ساتھ کمائی کا رستہ ڈھونڈ سکیں اور مانورڈیز بھی ہمارے ملک کا پرچہ میں ہرا اور سفید ساتھ ہے بلکل تو سفید اقلیتی امور کا نشان ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ لے کر چلے اور چلیں گے اور آپ دیکھیں گے ریزرٹ جلدی آئیں گے اور بہت اچھے ریزرٹ ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ اچھا کام نہیں کہا رہی تھی آپ کے دپارٹمنٹ کی جائے تو کیا اس طرح باتیں کیا اس طرح اقدامات ہیں جو انہوں نے غلط کیے تھے لیکنے فیضان صاحب مجھے صرف ایک بات یہ بتا دیں کہ مجھے کئی چینلز کے اوپر جا کر یہ چیز پتا چلتی ہے کہ اپنے مو سے آپ کے میڈیا ہاؤزز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت منسٹر اپنے منسٹر پنجاب یا فیڈرل تھوڑی بہت بھی فیم کے اوپر آئی ہے ایسا ہم نے پچھلے ادوار میں کبھی نہیں دیکھا فیم کی وجہ کیا کام ہے میں وہی بیسیکلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیفرنس بکرین لاز گارمنٹ دیکھیں جب امران خان صاحب نے احساس پروگرام آناؤنس کیا تو کونسی منسٹری تھی جیسے سب سے پہلے اپنا بجٹ الوکیٹ کیا منورٹیز کے لیے کہ ہم ان کو بھی بارہ بارہ ہزار فیمیلی دیں گے کونسی وزار میں آپ ہی کے سر پہ سہرہ دیکھیں تو یہ چیزیں ہم نے کی ہیں آج تک مجھے بتائیں کہ منورٹیز کے لیے کسی نے کبھی ایسے اقدام اٹھائیں کہ یہ بیکورڈ ایریاز میں رہ رہے ہیں اگر تو ہم نے ان کو موڈل کالونی بنا کر دینی ہے اپنے بجٹ سے ہم ان سے زکاة تو نہیں کٹھی کر کے بنا کر دے رہے ہم ان سے فنڈز تو نہیں لے رہے ہم اپنے فنڈ سے LTA کو ہم لوگوں نے فنڈ پروائیڈ کیا LTA کے پاس اپنا فنڈ کم تھا ہماری منسٹری نے اپنا فنڈ دیا کہ یہ جو چند ایک سوسائیٹیز ہیں جن کا نام آپ کو آرڈی پتا ہے یہ ہمنا بات جنہیں شامل ہوتا ہوتا ہے ان کو موڈل کالونی بنانا ہے اکارا میں بہت کام چل رہا ہے اٹک سائٹ پر بڑا کام چل رہا ہے یاوے بخاری صاحب بڑا کام کر رہا ہے بڑا مطلب بڑا اچھا کام اللہم دلاللہ ہماری منسٹری کر رہی ہے سیلیل جی امید کی جا سکتی ہے اور اسی طرح یہ میں ذرا سہیل صاحب کی طرف آتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا عمر صاحب اور ذرا آپ حکومت وقت ہیں تھوڑے سے سوالات کا جواب آپ کو دینہ ہی پڑھیں گے سر سہیل صاحب آپ کی طرف یہ آتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بات جو کہ امریکہ کی طرف سے امریکے جریدے نے جو کہا ہے کہ جو دیشتگر ممالک ہیں ان میں جو سہر فرست ہے وہ بھارت کا نام آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھارت کا نام فرس پرارٹی پہ آیا ہے یہ کس کی مہنے آپ اس میں کریڈٹ دیں گے پاکستان طریقہ انصاف سب سے پہلے میں رائل ٹی وی کا اور فیضان صاحب آپ کا مشکور ہوں آپ نے ہمیں دعوت دی دیکھیں انڈیا کے اندر جب یہ بنا تھا انڈیا تو اس وقت اس میں سیکلوریزم تھا وہ اب سیکلوریزم تھی نہیں رہا اب تو جو حکومت ہے مودی کی وہ تو انتہا پسند ہے فنٹامنٹلسٹ ہے تو وہ تو ایتیہ شدہ منصوبے کے تحت انڈیا کے اندر جو اقلیتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ دوسرے سیکھ برادری ہیں سیکھ سارے بیچ میں آگے ہیں بلکل بلکل ان کے ساتھ ظلم اور زیادی کر رہے ہیں بلکل پھر اس کے بعد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے آئین میں ترمیم کی تو اس کے بعد کشمیر کو انتوستان کا حصہ بندوق کی نالی پہ بنا دیا جو یہ سب سے بڑی دہشتگردی ہے بلکل وہاں پہ مسلمانوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے یہ سب سے بڑی دہشتگردی سیکھوں کے ساتھ ظلم اور سٹیٹس میں جو ظلم یہ کر رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل لیول کا بھی بہت بڑا دہشتگرد ہے بلکل پاکستان کے اندر اس نے ہمیشہ ان کی پالسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے بلکل اور پاکستان کے اندر انہوں نے اربو روپیا جی راہ کو دیتے ہیں وہ کبھی افغانستان میں آتے ہیں کبھی وہ کہیں ڈی بنا لیتے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر انہوں نے جو دہشتگردی کروائی ہے اور پاکستان کے اندر انہوں نے مزدوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے داتا صاحب جیسی ہستی ہیں اور دوسرے بزرگ ان کو نہیں چھوڑا تو یہاں پر انہوں نے پاکستان میں دہشتگردی جو ہے کہ ایڈیا کرواتا رہا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج انٹرنیشنل سطح پہ اگر ان داروں نے اسے ایکسپوز کیا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے پاکستان ایک پورا من کنٹری ہے کوئی دہشتگرد تو نہیں ہے لیکن یہاں پر اخواج پاکستان انہوں نے اس ملک کو بچایا ہے انہوں نے اس ملک کے اندر جیسے انہوں نے تالبان کی شکل میں آئے القیدہ کی شکل میں آئے یا کسی اور حوالے سے یہ لوگ انتہا پسند آئے تو اس وقت فوج نے جو کردار دا کیا ہے اور اس ملک کو بچایا ہے اور اس ملک کی سلامتی کو تو ساتھ انہوں نے اپنی جانے بھی دی ہیں انہوں نے ان کے آفیسر فوجی بلکہ وہ نہیں پولیس والے والوں نے اپنی جانے دی ہیں پاکستان کے ستر اسی زار شہری شہید ہو چکے ہیں اور یہ ساری جو دیشتگردی ہوئی جو نہتے شہریوں کو قتل عام ہوا اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بھارت ہے آج امریکہ اور انڈیا کا گھٹ جو ہو رہا ہے امریکہ انڈیا اور اسرائیل کا پاکستان کے خلاف گھٹ جو ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ بہت بڑا دیشتگرد ہے بلکل اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے جو جو ان کا بنیادی حق ہے جو ان کا عائمی حق ہے اس میں تربیم آپ کر کے ان کو ایک لاکھ سارے کشمیریوں کو بلکہ آپ نے نظر بند کر دیا گھروں میں مضمت کر دیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کشمیر کی زادی چاہتے ہیں وہ ان کا قصور یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ یعنی ہیمر رائٹس کی پوری دنیا میں ایڈیا وائلیشن کر رہا ہے اسی طرح مسلمان ہیں ان پہ مذہبی طور پہ یہ لگا دیا جاتا ہے یہ گائیں میں انہوں نے زبا کی تھی دوسرے الیگیشن لگا کر تو ان کو تشدد کر کے ان کی انتہا پسند تنظیم میں اور انڈیا اور حکومت ان پہ تشدد کر رہی ہیں شکھوں پہ کر رہی ہیں دوسری سٹیٹس میں جو کچھ ہو رہا ہے اب انڈیا ڈی سٹیبل لائز ہو گیا ہے انڈیا جو ہے اس کا سیکلوریزم ختم ہو گیا ہے وہ سمنے آ گیا کہ وہ انتہا پسند ہے وہ دہشتگرد ہے وہ جنونی ہے تو وہ صرف اسے ہندو بریامن کی فکر ہے ہندووں کی فکر ہے اسے دوسری اقلیتوں کی کوئی فکر نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہمیں کہ ڈی سٹیبل لائز کرے گا اس کے اندر اتنی مومنٹس بن چکی ہیں کہ وہ خود ڈی سٹیبل لائز ہو رہا ہے تو آپ دنیا کے لوگوں نے بھی اسے ایکسپوز کیا ہے کہ یعنی کہ اب سی پیک ہے تو سی پیک اگر چینہ نے انویسمنٹ کی ہے پاکستان میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چینہ نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے تو یہ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا گٹ جو یہ تو نہیں چاہتے کہ سی پیک یہاں پر بنے تو لیکن یہ بھی وائلیشن ہے کہ آپ کیوں نہیں بنے دیتے لوگوں گروزگار ملے گا ترقی ہوگی ڈیولیمنٹ ہوگی تو آپ ہنڈا گردی کرتے ہیں جیسے راک نے کی آپ نے جیسے آپ نے شام میں کی جیسے آپ اخوانستان میں بیٹھے ہیں آپ پاکستان کے پاؤں پڑے فوج کے کہہ رو جی میں بچاؤ اور ہمیں یہاں سے نکالو تو میرا مطلب ہے آپ کی ہر پالسی غلط ہے آپ کی ہر ایک سامراجی اجنڈ ہے آپ کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈیا جو ہے کہ یہ پاکستان میں تو کرتا ہی ہے یہ پوری دنیا میں دہشتگرد آدمی ہے اس کی راہ جو ہے یہ ہر جگہ پہ جو ہے مسلمانوں پہ یا وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ لاکھ ہے تو یہ وہاں پر دہشتگردی کرواتے ہیں جی بلکل صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرا ایک چھوٹا سا محسومانہ سا سوال یہ باندھ رہا ہے کہ امریکہ نے تو چلے نومینٹ کر دی انڈیا کو دہشتگردی میں پہلے صرف میں لیکن صاحب یہ کہہ تو دیا گیا لیکن ابھی بھی سکھوں کے ساتھ ویسا ظلم ہو رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت ویسے ہو رہی ہے کشمیر میں عورتوں کے ساتھ ویسے عزت پامال کی جا رہی ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے تو صرف یہ کہہ دینا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہے یہاں حکومت اور اپوزیشن کو مل کے کوئی اس طرح کی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کہ تاکہ انٹرنیشنلی اور جو یہ بیانی آیا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا کو یہ جو قتل و غارت کر رہا ہے اس کو روکا جا سکے میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ نے اچھا کویسچن کی ہے کہ پاکستان کے اپوزیشن ہو حکومتیں ہو تمام مختبہ فکر کے لوگوں کو سب ایک پلیر فارم پہ ہیں کشمیر ازاد ہونا چاہیے کشمیر کے لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے کشمیر پہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ باندھونا چاہیے اور کشمیر جو ہے اس میں بینوں پہ بچیوں پہ جو کچھ ہوا وہ ساری عمرائٹس کے انٹرنیشنل داروں نے بھی وہ سب آ چکا ہے کہ اس نے جتنا ظلم اور جبر کیا ہے لیکن پاکستان پیپس پارٹی اور ظلف کالی بھٹو نے کہا تھا ہم ہزار سال تک کشمیر کی ذاتی کے لیے لڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تمام پارٹیوں کا کنسنسیز ہے کہ کشمیر کی خامیت میں کوئی ایسا پارٹی نہیں ہے میرا خیال کہ جو کشمیر کی مخالفت کرتی ہے تو اگر حکومت وقت آپ کو کوئی مشورہ دے یا وہ اس طرح کہیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے جس طرح سارے باہر آگے تھے بارہ میں جی اسی طرح کے کوئی احتجاج کرنا تو کیا اپوزیشن ساتھ دے گی دیکھیں یا پھر آپ پلان کریں نیشن کنسنسیز اچھے کنسنسیز کشمیر کا مسئلہ ہے تلیم کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے کانومی کا مسئلہ ہے جو میرا خیال ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے میں کہوں گا تلیم جو ہے ہر بچے کو ملنی چاہیے تلیم جو ہے کہ کروڑوں بچے تلیمی داروں سے محروم ہیں کہ اس کا بجٹ بلکہائر ایڈوکیشن سے اس حکومت بچڑ کی کٹوتی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تلیم کا مسئلہ ہر انسان کو صحت کے حوالے سے ان کو علاج مالجہ کی سلطے ہونی چاہیے یہ ایسے کنسنسیز ہیں اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ سب کو کٹھے ہو کر یہ کہنا چاہیے تلیم عام ہونی چاہیے تلیم فری ہونی چاہیے تلیم سینٹیفک ہونی چاہیے تلیم جو ہے کہ ہر بچے کو ملنا چاہیے نصاب ایک ہونا چاہیے تپکاتی نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ تو کسی کی کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان کی سلامتی پہ یا پاکستان جو ہے کہ اس پہ سب لوگ جو ہیں محبے وطن ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لیکن ان کی حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے یہ چالی سال ہوگئے پولیٹکس میں سیل صاحب معذرت معذرت میں آپ کو انٹرپ کہہ رہا ہوں پڑیوسر صاحب بھی جانب سے بار بار بریک کا بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے پیوگرام کے لئے ناظرین ایک ہم بریک لیتے ہیں جس طرح کی انفرومیٹیو گفتگو چاہی رہی تھی اس کا جو سلسلہ اس کو جاری رکھیں بریک لیتے ہیں اور واپس اپنے گفتگو کا آغاز یہ ہی سے کریں گے پلیز ٹھیک ایک شارٹ بریک